ویلکم بیک آرون صاحب لاسٹ ٹیم تو ہم نے اوپر کچھ کیا تھا کام تو میں نے کہا تھا باؤنڈری لیئر سے ہم اس کو نا دوبارہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا باؤنڈری لیئر کا جو کنسیپٹ ہے فلو ڈینیمکس میں بہت زیادہ یعنی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا لیئر کا مطلب ہوتا ہے تہہ مطلب تہہ در تہہ جس طرح ایک چیز ہوتی نا انیس سو چار میں جرمن کوئی تھا یعنی فلو ڈینیمکس تھا مطلب پرینڈل جس کے نام پرینڈل نمبر بھی تو یاد ہوگا کہ ہم نے اکثر نیچے آئے گا پرینڈل نمبر بھی نا تو بسیقلی پرینڈل ایک جو ہے سینٹسٹ کا نام ہے نا فلو ڈینیمکس تھا وہ بھی مطلب یہ فلو ڈینیمکس کا مطلب بابا تھا وہ ٹھیک ہے تو اس نے اس کا کونسیپٹ دیا تھا باؤنڈری لیئرز کا اچھا ہم لوگ جو چیزوں کو یہاں بھی ڈسکس کرے نا وہ بالکل یعنی کہ بکش طریقے سے ہی نہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو نا وہ کرنا چاہتے ہیں مطلب تھوڑا کلیر کرنا چاہتے ہیں کیا اور چیز ہمیں صحیح طرح سمجھ آ جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی ایک سادہ سی مثال سے دیکھو شہت ہے جیسے ایک مثال کے طور پر جیسے شہت ہے ٹھیک ہے میں بولتا ہوں آرہو صاحب یہ شہت جو ہے یہ فرض کرو کہ کسی گلاس میں اور ایک گلاس فرض کرو دو گلاس ہیں ایک گلاس میں شہت بھر لو تھوڑا سا یعنی آدھا گلاس بے شک اور ایک گلاس میں پانی بھر لو ٹھیک ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ تو نوٹینین ہے یعنی فلود ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ریزسٹنس نہیں ہے اتنی زیادہ نہیں ہے شہد ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک نوٹینین ہے فلود جو اوپر ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کیونکہ اس کی ایک کی وسکوسٹی کم ہے ایک کی وسکوسٹی زیادہ ہے اچھا بانڈری لیئر کا کیا کونسپٹ ہے کہ اگر تو گلاس کو اگر تو فرض کرو کلٹی کرنا شروع کرے گا یعنی تو اس گلاس کو کے اندر جو پانی ہے پہلے پانی کی مثال لیتے ہیں ٹھیک ہے پانی جو گلاس میں اگر تو اس کو کلٹی کرے گا کسی اور برطن میں تو کلٹی ہوتے ہوئے جو پورا پانی جب کسی دوسرے برطن میں آ جائے گا تو اس کی جو فلود کی جو لیئرز ہیں اس کے مطلب گلاس کی بانڈریز کے ساتھ وہ کتنی بنے گی وہ نہ ہونے کے برابر بنے گی کیونکہ سارا فلود جو ہے وہ وہاں سے کیا ہو جائے گا اگدم سے وہ الگ ہو جائے گا یعنی کہ وہ وہ گلاس کی جو اندر والی جو اس کی والز ہیں نا اس کی جو بانڈریز ہوتی مطلب یعنی فلود کی اپنی جو بانڈری ہوتی نا میں نے بتایتا نا کہ فلود کی بانڈری کیا ہوتی ہے کہ فرض کر کسی برطن میں ڈال تو کوئی بھی فلود تو وہ برطن کے وہ دیوار کے ساتھ جو فلود لگا ہوتا ہے وہ بسیکلی بانڈری والا فلود ہوتا ہے اصل میں جس کو اس نے وہ برطن کو ٹچ کیا ہوتا ہے کیونکہ پانی فلوڈ کے بیچ میں بھی ہوتا ہے اور کیونکہ ہر طرف فلوڈ ہوتا ہے نا تو ایک وہ فلوڈ جو کہ برطن کی کسی دیواروں کو ٹچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم نے دیکھا تھا وہ تا ایکسٹرنل فلوڈ تھا اصل میں ٹھیک ہے تو جب ہم پانی کو کسی اور جگہ پہ کلٹی کریں گے یا اس کو ٹرانسفر کریں گے تو وہ اس کی بانڈری کے ساتھ اس کی لیرز نہیں بنے گی وہ ایک دم سے دوسرے برطن میں آ جائے گا اب آ جاتے ہیں کہ اس کی اوپر شہت ہے جس گلاس میں اگر اس گلاس کو کلٹی کرے گا تو کیا ایک دم سے سارا شہت دوسرے برطن میں آ جائے گا نہیں وہ اس برطن کے ساتھ اپنی لیرز بنائے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں بانڈری لیرز یعنی کہ اگر تُو کسی گلاس میں شہت کو خالی کروئے گا تو وہ خالی جو ہوگا وہ اتنی جلدی سے اس کی باؤنڈری پہ جو ہوگا فلوڈ اس کی والس کو اتنی جلدی وہ نہیں چھوڑے گا وہ وہاں پہ کیا بناتا جائے گا اپنی لیئرز تو اسی کونسپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں باؤنڈری لیئرز کہ وہ جو ہے فلوڈ جب کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے جس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کچھ لیئرز بنا رہا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں باؤنڈری لیئرز ٹھیک ہے تو یہ جب پرینڈل صاحب تھے اس نے جو ہے کونسپٹ دیا تھا باؤنڈری لیئرز and show how to unify the two diverge branches of fluid mechanics تو جس کی وجہ سے branches بن گی مطلب اس کی نا fluid dynamics کی he recommended that the flow of actual fluid around object around object کا مطلب کہ وہی مثال کے کسی برتن کی اردگرد جو اس کے around جو fluid ہوتا ہے میرے ٹھیک ہے should lie divided between two regions ایک اس کی لیئر کا ریجن اور ایک اس کے اندر والا جو ریجن ہے ٹھیک ہے نا تو لیئر والا ریجن جو اس کے ساتھ touch ہے برتن کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے وہ تو باؤنڈری لیئرز ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور یہ زیادہ جو نمائے کہاں پر ہوتا ہے ایسے fluids میں زیادہ نمائے ہوتا ہے جن کی viscosity کیا ہوتی ہے جس کی viscous force کیا ہو وہ اس کی زیادہ ہو اور اہم بھی ہے وہ اس چیز اصل میں کیونکہ جس کی viscosity یا جس کی fluid کے اندر گاڑاپن زیادہ ہوگا وہیں لیئر بنیں گی نا جیسے پانی کی مثال اس کو اگر برتن سے کسی دوسرے برتن میں ڈالو تو برتن کے ساتھ اس کی لیئر نہیں رہتی کیونکہ وہ اس کی viscosity نہیں ہے اصل میں بہت کم ہے شہد کو جب ہم کسی برتن سے دوسرے برتن میں ڈالیں گے تو اس کی wall کے ساتھ کچھ شہد کیا ہوگا وہ اس میں بچ جائے گا تو یہی اس کا concept boundary لیئرز کا یعنی سادے لفظوں میں ٹھیک ہے تو سمجھ آگی ہوگی بات ٹھیک ہے تو behavior of a fluid elements in a boundary layer تو یہ وہی سارا concept تھوڑا سا ہی نٹیل میں ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ to observe the behavior of the boundary layer flow it is better to take an element of fluid and observe result through this fluid element تو وہی کچھ حصہ لے کے fluid کو اس کو observe کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس یعنی boundary layers جو ہے اس کے یعنی flow کے وقت اس میں boundary layers ہوتی ہیں ٹھیک ہے but this fluid element has uniform behavior uniform behavior یہ ہوتا ہے کہ اس میں زہر سی بات ہے جب ایک چیز جب کسی دوسری چیز میں آ رہی ہوں تو اس کا uniform behavior تو ہوگا لیکن اندر والی set سے ہوگا outside نہیں ہوگا outside سے کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے یعنی boundary layers اس کی بنیں گی ٹھیک ہے نا یہی لکھا ہے outside flow outside of the boundary layer and this fluid retain its shape outside the boundary ٹھیک ہے نا یعنی boundary والی جو side اس کے علاوہ جو side ہے وہاں تو اس کا behavior same ہوگا لیکن جہاں پہ boundary touch ہے وہاں پہ اس کا behavior کیا ہوگا تھوڑا سا مختلف ہوگا اور اس میں اس کا جو ہے یعنی کہ اس کی velocity میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی درمیان والا جو جو flow ہوتا ہے وہ اور جو دیوار کے ساتھ جو flow ہوتا ہے ان دونوں میں کیا ہوتا ہے تھوڑا بوت ان کی velocity میں فرق ہوتا ہے جیسے نالی سے پانی جا رہا ہوتا ہے تو بیچ والا جو پانی جو وہ ایک ہی سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو wall کے ساتھ touch ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی layers بناتا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کو touch ہوتا ہے نا اس کی velocity اور اندر والے fluid کی کیا ہوتی ہیں external internal کی different ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے سمجھ آگی ہوگی بات ٹھیک ہے اب ہے continuity equation مطلب جب بھی ہم کوئی fluid dynamics کی study کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک چیز ہم study کرتے ہیں mathematical جب بھی چیزوں کو ہم انہیں proof کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہمارے پاس equation ہوتی continuity equation تو continuity equation کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم کسی بھی جو model کو لے کر جب ہم equations proof کرتے ہیں تو ان سب کو ہم کہاں سے drive کرتے ہیں continuity equations کے ساتھ ٹھیک ہے the continuity equation has a significant role for conversed quantity which depends on the conversation law in fluid dynamics and it has observed to transport the physical quantities and these quantities are mass momentum energy تو تین طرح کی quantities زیادہ ہم discuss کرتے ہیں کسی بھی fluid dynamics میں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک mass ہوتا ہے momentum اور انرجی ہوتی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کیوں کہ ہم نے drive کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو conserves ہوتی ہیں یعنی conservation law کیا کہتا ہے کہ جو mass ہوتا ہے اس کو نہ تم خود create کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم destroy کر سکتے ہیں جتنا mass ہے اتنا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نہ کم زیادہ نہیں ہوتا جیسے کہ پانی ہے تو پانی جتنی مقدار نظر آتی ہے وہ جو باقی مقدار کہاں جاتی وہ باپ میں اڑ جاتی لیکن وہ ادھر سے بالکل دنیا سے غائب نہیں ہوتی وہ رہتی یہی پر ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی matter یہ چیز ہم نہ تو continuity equation ہمارے پاس کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے اور v اس میں کس کو ہم represent کرتے ہیں یعنی velocity کو ٹھیک ہے یہ fluid کی velocity کو اور rho جو ہے اس کا مطلب دنسٹی یعنی کہ وہ کتنا گاڑا fluid ہے یہ rho define کرے گا اور partial rho اور partial t جو ہے وہ اس کا derivative لے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ جو delta ہے جس کو نیبلہ کہتے ہیں یہ بسیلی operator ہے اس میں کتین partial derivatives ہوں گے یہ ویکٹر کی form میں x y اور z کے ان کو بس add کر کے ہم اس کو اس nutrition میں لکھتے ہیں یہ differential operators ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو equation سب سے پہلی ہوتی اس میں نیبلہ اور v جو ہے ان کے dot product 0 ہونا چاہیے اسی سے وہ continuity equation سے ہی ہم کیا لیتے ہیں never stock equations یہ never stock equation بھی یہی یعنی continuity equations ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ zero کے equal ہم اس کو لیتے ہیں لیکن وہ جو ہے ہمارے پاس equation اس میں ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی parameter use کرتے ہیں ٹھیک ہے force کے tensors وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو never stock equation کے help سے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی equations کو drive کرتے ہیں basically ٹھیک ہے نا تو ایک تو continuity equation ہوگی جس کی سب سے basic equation ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ delta اور v جو ہے zero ہونا چاہیے تو ہر research paper اٹھا کے دیکھو تو سب سے پہلی equation یہ ہوتی ہے میں آگے بتاؤں گا میں دوبارہ discuss اور never stock equation کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ باقی کی جو equations ہم اس پروف کرتے ہیں ٹھیک نا اپنے model کے مطابق یعنی model سے مراد یہ ہے کہ فلود اگر چل رہا ہے تو کسی moving sheet پر ہے یا پائپ کے کوئی بھی model ہو سکتا ہے اس کی behavior چیک کرنے کا اگر باہر جا رہا ہے اس کا کچھ اور behavior ہو گا تو کچھ نالی سے جا رہا ہے کوئی اور ہو گا کسی plate پر flute پڑا ہو اس these equation arises in partial differential equations of non linear type neighbor stock کے ذریعے ہم جو بھی equation بنائیں گے وہ basically partial differential equation ہوگی اور وہ بھی non linear اور پھر ہم اس کو linear بنانے کی کوشش کریں گے بعد میں وہ ہم دیکھیں کہ آگے جو chapters آئیں جس کے اندر equations دی ہوئی ہیں اور پھر نیور stock equations کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس طرح V velocity کو ظاہر کر رہا ہے B جو ہے یہ force کو ظاہر کر رہا ہے جو اس body کی پر جو مطلب لگ رہی ہے pressure P سے لکھ رہے ہے density جو ہے وہ row سے جو یہاں پہ لکھی تھی اس کو row سے لکھتے اور یہ viscosity کو کس سے لکھتے م سے تو different parameters ہم لینے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں پھر آگے اس کو drive کرتے اپنی اس equation کو ٹھیک ہے اور اس میں ایک دلٹا دو پر اس ہی سکوئر کا مطلب کہ اس کے دو دفعہ derivative لے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح کیسے ہمارے پاس ایک equation ہے جس کے ثرو پھر ہم اس کو اپنی velocity سب چیزوں کو put کر آگے اس کو چیزوں کو پھر یہاں پھر drive کرتے ٹھیک ہے اچھا کونسپٹ آف thermodynamics thermodynamics میں کیا ہوتا ہے heat work and properties of system اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ٹھیک نا thermodynamics کا مطلب ہوتا ہے heat کا سارا system ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو system surrounding تو وہاں سے پڑھنا تھا جو میں نے ایک lecture بتایا تھا ٹھیک وہاں دیکھ لینا اگر نہیں سمجھ آئے تو پھر یہاں بر ڈسکس کر لیں گے ٹھیک نا تو heat کو پھر آگے ہم